السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج جو باتیں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں آج جو باتیں میں آپ سے کرنے والا ہوں جو کہنے والا ہوں مجھے سچ میں آج ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آج آپ لوگوں کے پاس میں نوٹ بک ہونی چاہیے کاپی پین ہونا چاہیے آج آپ میری ساری باتیں نوٹ کر لیں اور اگر آپ کے پاس نوٹ بک نہیں ہے کاپی پین نہیں ہے تو دل اور دماغ کھول کر سنیں اور اس میں بٹھا لیں میں ایک گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج آپ کو زندگی سے محبت ہو جائے گی مایوسی غم آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا لیکن وہ باتیں میں آخر میں کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بڑی مزیدار اور دلچسپ کہانی سناتا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی بھی بات سمجھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی چھوٹا سا قصہ ضرور بیان کرتا ہوں تاکہ کوئی مثال دے کر کوئی کہانی سنا کر کوئی واقعہ کوئی قصہ سنائے تو بات جلدی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں محبت کرنے والے ہیں وہ بلکل سادہ سادے سیدھے سادے لوگ ہیں سادہ ذہن کے لوگ ہیں تو بات ان کو مثال سے اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے تو وہ دلچسپ کہانی یہ ہے کہ ایک مینڈکوں کا گرو مینڈکوں کی ایک جماعت کہیں جا رہی تھی مینڈک یعنی فراغ تو چلتے چلتے ان مینڈکوں میں سے دو مینڈک ایک گڑے میں جا کر گر گئے یعنی ایک کھڑے میں گر گئے اب باہر جو مینڈک تھے انہوں نے دیکھا کہ گڑا بہت گہرا ہے یعنی کھائی جیسا ہے اور دو مینڈک جو اندر گرے ہیں اب وہ باہر نہیں آ سکتے چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لیں تو سارے مینڈکوں نے بجائے ان کو ہمت دینے کی اوپر سے آوازیں لگانا شروع کر دی کہ ہائے تم تو گر گئے کتنے گہرے گڑے میں گر گئے ہائے افسوس تم کتنی گہری کھائی میں گر گئے اب تم باہر نہیں نکل پاؤں گے اب تم کوشش مت کرو اور کوشش کر کے اپنے آپ کو ہلکان مت کرو اپنے آپ کو تھکاؤں مت اور ہار مان لو اور وہ دونوں مینڈک کوشش کر رہے تھے باہر نکلنے کی اور یہ ان کو ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے کہ نہیں 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 تمہارے بس کی بات نہیں ہے اب یہ کھائی اور یہ گڑا بہت گہرا ہے یہ کھڑا بہت کھول ہے اب تم باہر نہیں نکل سکتے اب ایک کام کرو تم بیٹھ جو اعتمینان سے اب موت کا انتظار کرو اب موت تمہارا مقدر بن گئی ہے تم کوشش مت کرو اب ان دو مینڈکوں میں سے ایک مینڈک نے اس کو سیریس لی لے لیا اس نے یہ سب سن کر اب اس کا دل ہی ڈوب گیا اس نے ٹوٹے ہوئے دل سے چند کوششیں کی مگر وہ جو صدمہ تھا جو سب مینڈک اس کو سمجھا رہے تھے وہ برداشت نہیں کر پایا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ مر گیا مگر جو دوسرا مینڈک تھا اس کی کوششوں میں شدت تھی وہ جگہ بدل بدل کر جمپ لگا رہا تھا کبھی ادھر سے کوشش کر رہا تھا کبھی ادھر سے کوشش کر رہا تھا باہر نکلنے کا وہ ٹرائے کر رہا تھا وہ کوششیں کر رہا تھا اور اوپر جتنے بھی مینڈک تھے وہ پورے زور اور شور سے چلا چلا کر سیٹیا بجا بجا کر آوازیں لگا رہے تھے آوازیں کس رہے تھے اور اسے ایک مینڈک کو منع کر رہے تھے کہ مت تھکا اپنے آپ کو مت تھکا موت تیرا مقدر بن گئی ہے تیرے بس کی ہی بات نہیں ہے تو باہر نہیں آسکتا مت کوشش کر مت کوشش کر لیکن وہ مینڈک اور زیادہ کوشش کرتا ان کی آوازیں سنتا اور زیادہ کوشش کرتا اور اپنی کوشش اس نے جاری رکھی اور واقعی ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مینڈک گڑے سے باہر آ گیا کھڑے سے باہر آ گیا یعنی اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اب سارے مینڈک جو اسے ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے موت اس کی مقدر بتا رہے تھے وہ سب اس کے اردگرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ تو کیسے آ گیا باہر سارے مینڈک حیران تھے اور حیرت سے اس کو پوچھ رہے تھے کہ تو کیسے آ گیا بعد میں سارے مینڈکوں کو پتا چلا کہ وہ جو مینڈک اپنی کوششوں میں کامیاب ہوا اور باہر آ گیا وہ بہرہ تھا یہ جتنے بھی مینڈک چلا رہے تھے اس نے سنا ہی نہیں بلکہ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سارے مینڈک اسے موٹیویٹ کر رہے ہیں اسے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جتنے مینڈک آوازیں لگا رہے ہیں یہ سب اس کے دوست ہیں اس کے خیرخواہ ہیں اس کے رشتدار ہیں اس کی حمد بنوا رہے ہیں اسے جوج دلا رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے مینڈک اس کی حمد توڑنے میں لگے ہوئے تھے اس کے ارادے کو اس کے عظم کو ختم کرنے میں لگے ہوئے تھے اس چھوٹی سی کہانی سے آپ کے کیا سمجھ میں آیا میرے تو یہ سمجھ میں آیا کہ کسی کی بھی تنقید کو یعنی کسی کی بھی برا بولنے کو اور کسی کی بھی ڈی موٹیویٹ کرنے کو دل پہ مطلو بلکہ اسی تنقید کے نشتر کی سیڑیا بنا کر کامیابی کی منزل کے جانب بڑھتے رہو آپ کی کامیابی آپ کی سخسس پر کچھ لوگ ناخش ضرور ہوں گے ناراض ضرور ہوں گے جلیں گے حسد کریں گے اور آپ کو نیچے گرانے میں اور آپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش میں لگے رہیں گے لیکن آپ کو دل پہ نہیں لینا ہے ہمت نہیں ہارنا ہے بلکہ آگے بڑھتے رہنا ہے اب وہ باتیں سنیے جو نوٹ کرنے جیسی ہے لکھنے جیسی ہے دل پہ نخش کرنے جیسی ہے زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہو تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ کچھ لوگوں کی باتیں تمہیں مایوس کر دے گی یہ جیون ہے یہ زندگی ہے میرے بھائی یہاں الجیں گے نہیں تو سلجیں گے کیسے یہاں بکھریں گے نہیں تو نکھریں گے کیسے یاد رکھو خواب سپنے بھلے ٹوٹتے رہے لیکن حوصلے نہیں ٹوٹنے چاہیے ہمتیں ایسی رکھو کہ مشکلے شرمندہ ہو جائیں میری بات یاد رکھنا آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مجھے موت کا ڈر نہیں ہے مگر میری وہ آخری ساسے مجھ پر حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہمتیں ہار جاؤں ایک ننی سی چوٹی کو دیکھو کیسے آگے بڑھتی ہے اپنے بوچ کو کیسے سمال کر لے کر آتی ہے مکڑی کو دیکھو کیسے جالا بنتی ہے مگر کبھی اس جالے میں نہیں پھستی ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھو کیسے صبح صبح اڑ جاتی ہے دانہ تلاش کرتی ہے تنکا تنکا جمع کر کے گھوصلہ بنا لیتی ہے ہرے بھرے پیڑوں کو دیکھو سورج کی تپیش اور طوفانی بارش سے کیسے خاموشی سے لڑتے ہیں اور سب کو پھل پھول اور چھاؤ دیتے ہیں پانی کو دیکھو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے ندیہ ساگر جھیل بن جاتا ہے اور ہم ہم انسانوں کو دیکھو ہم ہڈیوں اور گوش کے پتلے کیوں کسی کو کھوشتے ہیں چھوٹی سی زندگی جینے کے لیے نفرت جلن حسد غرور گھمن کا سہارا لیتے ہیں کسی ایک چیز کو پانے کے چکر میں اپنے استط و اپنے وجود کو کھو دیتے ہیں ارے میرے بھائیوں بہنوں قدرت سے سیکھو اپنی موج میں جینا نہ کہ کسی وجہ سے مرنا ہمت ہارنا ٹوٹ جانا مایوس ہونا جب بھی آپ زندگی میں مایوس ہو جائے تو قدرت کو دیکھ لینا پھر سے جینے کی ہمت آ جائے گی مجھے امید ہے کہ میری آج کی باتوں سے اور آج کی کہانی سے آپ خوب موٹیویٹ ہوئے ہوں گے ضرور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کو آج کی باتیں آج کا ویڈیو آج کی کہانی کیسے لگی میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کر رہا ہوں آج کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل مفتاحی چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ٹھیک ہے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لیے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لیے یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ